بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سنا خالد آپ دیکھیں جیسی فیملی کے جلد جب آپ بزار سے فش کے سیرے لاتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے دوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور جب آپ صوب ناتے ہیں اس کا تو اس کی سمیل جو ہے وہ آتی ہے وہ بھی ختم کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی جو لوے والی کچی ملتی ہے نا برتن دونے والی وہ آپ نے لے لینی ہے یہ جو کالے والا حصہ اس پہ اس طریقے سے کچی گماتے جائیں گے یہ وائٹ ہو جائے اسی دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لئے دل سے شکریہ اس میں اور اس میں کتنا فرق آ چکا ہے یہ اب بھی میں نے صاف نہیں کیا یہ والا پیس صاف کا علی ہے تو دیکھیں کتنا فرق ہے یہ کال ہے اور یہ تھوڑا صاف ہو چکا ہے اسی طریقے سے تمام کو صاف کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں اندر سے بھی بہت زیادہ گندے ہیں تو آپ نے چھوڑی کی مدد سے اس طریقے سے ان کو صاف کرنا ہے اچھے سے صاف کرنا ہے پھر ان کو دو تین پانی اچھے طریقے سے دونا ہے پھر اس کی سمیل ختم کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیں یہ دیکھیں اندر سے بھی یہ کالے کالے ہیں تو آپ نے چھوڑی کی مدد سے اس طریقے سے اس کو خرجتے ہوئے صاف کرنا ہے چھوڑی کی مدد سے اس لئے کر رہے ہیں چونکہ کوئی ہاتھ میں کانٹا نہ لگ جائے اسی طریقے سے تمام ساف کر لیں گے پھر ان کو دو تین پانی اچھے طریقے سے دویں گے یہاں پہ اتنا گندہ پانی ہو چکا ہے اب ان کو ساف پانی میں اچھے طریقے سے دوتے ہیں فش کے سیروں کو صرف دونے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے سمیل ختم کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے یہ دیکھیں ان کو اتنے اچھے طریقے سے میں نے دویا ہے پھر بھی کہیں کہیں سے ہے لیکن جب ہم اس کی سمیل ختم کریں گے تو یہ سارے بلکل صاف ہو جائیں گے بلکل یہ اندر سے اور باہر سے صاف ہو چکے ہیں اب ان کی سمیل ختم کرنے کا طریقہ آپ کو میں بتاتی ہوں فش کے سیروں کو دونے کے بعد اس کی سمیل کیسے ختم کی جاتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا آپ نے تیل ڈال لینا کڑائی میں دو عدد دالچنی لے لیے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں یہ ڈال دیں گی گرم ہو چکا ہے دالچنی اس کے اندر روست ہونا شروع ہو چکی ہے جب اس طریقے سے ہو جائے تو جو آپ نے فش کے سیرے دو کر رکھیں ان کو اس طریقے سے گی میں ڈالیں چھوٹے ہوئے تھوڑا سا روست کریں اس طریقے سے آپ نے تھوڑا سا روست کریں اس طریقے سے آپ نے تھوڑا سا روست کرتے جانا ہے فش کے سیروں کے اندر سے سمیل لاتی ہے وہ آنا ختم ہو جائے پھر آپ نے اس کا سوش کیار کرنا ہے فشکے سیروں کو میں نے روست کر لیا ان کو نکالتے ہیں ایک پلیٹ میں اور اسی طریقے سے باقی سارے بھی فرائی کرتے ہیں فشکے سیروں کو ہلکہ ہلکہ روست کرنے کے بعد اس کے اندر سے اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے جب آپ سوپ تیار کریں گے تو بہت ہی مزے دار تیار ہوگا اس کی بلکل سمیل نہیں آئے گی فشکے سیریں فرائی ہو چکے ہیں ان کی سمیل ختم ہو چکے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ یوں گی اللہ تعالیٰ آپ ساتھ کو اپنی جو امان میں رکھے آمین اللہ کی